اسلام علیکم دوستو میں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک وائلڈ کیوٹیوب چینل پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے شب برات کی نماز کے بارے میں اور آپ کو شب برات کی پوری نفل نماز پڑھنے کا پریکٹیکلی طریقہ سمجھائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں تو دوستو ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا اس کی پر بلکل مت کیجئے گا ورنہ آپ کو پورا طریقہ سمجھ نہیں آئے گا دوستو ویسے تو شب برات کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی لیکن ایک بھی ایسی ویڈیو نہیں ملے گی جس میں پورا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پریکٹیکل کے ساتھ میں کمپلیٹ نماز بتائی گئی ہو لیکن اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں نماز نمبر ایک بہرہ رقات نماز نفل چار 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 رقات کے ساتھ میں دوستو یہ نماز آپ کو چار چار رقات کر کے پڑھنی ہے نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے چار رقات نماز شب برات کی نفل خاص واسطے اللہ تعالی کے رخ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہے کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیت باندھ لیں اس کے بعد میں آپ سنا پڑھیں یعنی کہ سبحانہ پڑھیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں پل ہو اللہ شریف دس مرتبہ پڑھیں رکو اور سجد عام نماز کی طرح مقمل کر کے دوسری رقات کے لیے کھڑے ہو جائے دوسری تیسری اور چوتی تین رقاتوں میں سور فاتحہ کے بعد میں سور اخلاص دس مرتبہ پڑھیں یاد رہے دوسری رقات کے بعد میں قائد علام تہشد پڑھیں یعنی کہ اتیات پڑھیں تیسری رقات سنا سے شروع کریں اور جب چوتی رقات کے رکو اور سجد مقمل ہو جائے تو قائدے میں بیٹھ کر اتیات پڑھیں دردی ابراہیمی پڑھیں اور دعائی معاشورہ پڑھ کر سلام فیر کر اپنی نماز مقمل کر لیں دوستو یہ چار رقات نماز مقمل ہوئی اسی طرح سے باقی کی آٹھ رقات بھی آپ چار چار رقات کر کے مقمل کر لیں نماز سے فارغ ہو کر تیسرا قلمہ دس مرتبہ پڑھیں چوتا قلمہ دس مرتبہ پڑھیں اور درود شریف سو مرتبہ پڑھیں نماز نمبر دو آٹھ رقات نماز نفل دو سلام سے یعنی کہ چار چار رقات کی نیت سے نیت کی میں نے چار رقات نماز نفل شب برات کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخم رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں اس کے بعد میں آپ سنا پڑھیں یعنی کہ سبحانہ پڑھیں عوض باللہ بسم اللہ پڑھیں سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اِنَّاَنزَلْنَاهُ ایک مرتبہ پڑھیں قل ہو اللہ شریف پچیس مرتبہ پڑھیں رکو اور سجدے آم نماز کی طرح مکمل کر کے دوسری رقات کیلئے خڑے ہو جائے دوسری تیسری اور چوتی رقاتوں میں سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اِنَّاَنزَلْنَاهُ ایک مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص یعنی قلہ اللہ شریف 25 مرتبہ پڑھیں یاد رہے دوسری رکعت کے بعد قائدہ جرور کریں اور تیسری رکعت سنہ سے شروع کریں اور جب چوتی رکعت کے رکو اور سزدے مکمل ہو جائے تو قائدے میں بیٹھ کر اتیات پڑھے درودی ابراہیمی پڑھے اور دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام فیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں نماز نمبر تین سو رکعت نماز نفل دو دو رکعت کی نیت سے دوستو گور سے سنیے کا حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اس رات میں سو رکعت نماز نفل دا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سو فرشتے اس کے لئے مقرر فرما دے گا ان میں سے تیس فرشتے اس کو جنت کی خوشکبری سناتے رہیں گے تیس فرشتے جہنم سے بے خوفی کی بشارت دیتے رہیں گے تیس فرشتے بلا و آفت کو دفع کرتے رہیں گے اور دس فرشتے اس شخص کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے شب برات میں جیدہ سے جیدہ عبادت کیجئے موبائل تو ہم روجی چلاتے ہیں آج عبادت کر کے دیکھئے دوستو یہ سو رکعت نماز آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہیں نیت اس طرح سے کرنی ہیں نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل شب برات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجود رحمہ رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیت باندھ لے اس کے بعد میں سنہ پڑے یعنی کہ سبحانہ پڑے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑے صرف آتی ہاں ایک مرتبہ پڑے اس کے بعد میں کوئی بھی ایک صورت پڑھ لے جو بھی آپ کو یاد ہو رکو اور سجد عام نماز کی طرح مکمل کر کے دوسری رکعت کیلئے خڑے ہو جائے دوسری رکعت میں آپ سنہ نہیں پڑے صرف آتی ہاں ایک مرتبہ پڑے کوئی بھی ایک صورت پڑے رکو اور سجد مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائیں اتیات پڑے درودِ ابراہی میں پڑے اور دعائیں معاشرہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں یہ دوستو دو رکعت نماز مکمل ہو گئی باقی کی نمازیں بھی اسی طرح سے مکمل کریں اور سو رکعت نماز اپنی کمپلیٹ کر لیں نماز نمبر چار نماز تہزد دوستو اس رات میں تہزد نماز پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرج نمازوں کے بعد میں جو نماز سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے وہ نماز ہے نماز تہزد تو اس رات میں تہزد کی نماز جرور ادا کریں آپ دو رکعت چار رکعت چھ رکعت آٹھ رکعت جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنی دو دو رکعت کی نیت سے ہے نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل تہزد کی وقت موجودہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخم رکابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہے کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیت باندھ لے اس کے بعد میں سنا پڑھیں عوض باللہ بسم اللہ پڑھیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اس کے بعد میں جیادہ سے جیادہ سورتیں پڑھیں جتنی جیادہ یاد ہو اتنی جیادہ پڑھنے کی کوشش کریں رکعت کو لمبا کریں اس کے بعد میں رکو اور سجدے بالکل عام نماز کی طرح مکمل کر کے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت میں سنا نہیں پڑھیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اس کے بعد میں جیادہ سے جیادہ قرآن کی آیتیں پڑھیں رکعت کو لمبا کریں اور دوسری رکعت کے بھی رکو اور سجدے مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں اتیات پڑھیں درودہ ابراہیمی پڑھیں اور دعائی معاشورہ پڑھ کر سلام فیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں یہ نماز دو رکعت مکمل ہو گئی اسی طرح سے باقی کی آپ نماز اور زیادہ پڑھنا چاہے تو دو دو رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں نمبر پانچ نماز صلات الحاضت پیارے دوستو اگر آپ کی اس رات میں کوئی خاص خواہش ہے کوئی حاضت ہے تو یہ دو رکعت نماز صلات الحاضت کی پڑھ کر آپ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو گے جو بھی فریاد رکھو گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا جرور پوری ہوگی وہ حاضت جرور پوری ہوگی تو چلیے یہ دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے نیت کریں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل صلات الحاضت کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخم رکابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کانتوں کو اٹھا کر نیت باندھ لیجئے اس کے بعد میں آپ سنا پڑھیں یعنی کہ سبحانہ پڑھیں آعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں کوئی بھی ایک صورت پڑھیں جو بھی آپ کو یاد ہو رکو اور سجد عام نماز کی طرح مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے خڑے ہو جائیں دوسری رکعت میں آپ سنا نہیں پڑھیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں کوئی بھی ایک صورت پڑھیں رکو اور سجد عام نماز کی طرح مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں اتیات پڑے دردی ابراہیمی پڑے اور دعائیں مماشورہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں دوستو یہ پانچ نمازیں ہم نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ نے اس رات میں یہ پانچ نمازیں پڑھ لی تو اس کے بعد آپ کی نمازیں مکمل ہو گئی پھر بھی اگر آپ کے پاس وقت بچتا ہے آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو قضائے عمری نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو کی ہم سے پچھلے وقت میں چھوٹ چکی ہوتی ہے وہ فرج نمازیں جو ہم نے قضاء کر دی ہے انہیں پڑھنے کا بھی بہت سواب ہے اس رات میں تو قضائے عمری نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں امید کرتے ہیں آپ کو پوری ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور سواب کی نیت سے اپنے تمام قریبی لوگوں میں اپنے ووٹس اپ گروپ میں ہر جگہ پر اسے شیئر جروع کر دیجئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا